اور اس وقت کی بڑی خبر یو پی کے امیٹھی سے جہاں ایک دلت پردھان کے پتی کے زندہ جلا کر مارنے کا معاملہ سامنے آیا پردھان چھوٹکا کا پتی ارجن کمار کا شریر قریب 90 فیسدی تک آگ میں چلز گیا ہے جلی حالت میں انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن علاج کے دوران موت ہو گئی معاملہ امیٹھی کے منشی گنج کوتوالی کا ہے پریوار کے بطابق ارجن کمار کل شام سے لا پتہ تھے بتایا جا رہا ہے رات قریب 11 بجے گاؤں کے ہی ایک شخص کے گھر کی باؤنڈری سے چلانے کی آواز آ رہی تھی جب گاؤں کے لوگوں نے دیکھا تو ارجن جلی حالت میں تھے گاؤں والوں نے ترنت پولیس کو خبر دی پولیس نے ترنت انہیں اسپتال میں بھرتی کرائیا جہاں علاج کے دوران موت ہو گئی پریوار کاروپے کی مرنے سے پہلے ارجن کمار نے گاؤں کے ہی چار لوگوں کا نام لیا تھا پریوار کی شکایت پر پولیس نے مابلہ درچ کر لیا اور آروپیوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے ہاتھے میں پردھائن جو ہمارے ارجن ہیں سورگی ارجن پردھائن کے پتی ان کی ادھر وہ جلی حالت میں وہاں پر ہیں تدکال پولیس وہاں پہنچی اور ان کو ہسپتال بھی ہویا ٹریٹمنٹ کے لئے یہاں سے وہ سلطان پر ریفر کر دی گئے آج صبح رہے یہاں سے ان کو لکھنے ہو لے جاتے سمیں جو ریفر کی جا رہے تھے ان کی مرد پر ہوئی ان کے پریجنوں کے دور جو تحریر دی گئی ہے وہ پانچ نفر ارجن کی پتنی اور پردھان چھوٹکا کاروب ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس کے پتی کو مار ڈالا جو رہا ہے بگائیں وہی چھو رہے سے اٹھائے لئے گئے کون لوگ کون لوگ کیکے آواتوس ربی سنتوس رجی سب انہیں پکڑ لائی گئے کیکے کے ہاتھ میں وہیں جلائے دیں پہلے کوئی بیوات تھا کیا؟ رنجہ سب پائیسہ مانگا ترہے کہاں پردھانی مدھیر پائیسہ آئے ہیں مہ سب پہ دیا اور دلی کے سوشیل مرڈا کیس سے جڑی بڑے خبر آ رہی ہے بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد موسیقی